آج نیب کی جانب سے اچانک ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ کسی بھی ملزم کے لیے ایک دن میں اس طرح کے اقدامات کی مثال نہیں ملتی نیب کی جانب سے آج شہباز شریف کی زمانت کی منسوخی کی درخواست سپریم کورٹ میں واپس لے لی گئی اور پھر آج ہی ایک ہی دن میں دی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی جانب سے چھے احکامات جاری کیے گئے ہر ایک حکم نامے میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کی الگ الگ جائدادوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کل 23 جائدادوں کا ذکر ہے جنہیں منجمت کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدی سے زائد اساساجات کے کیسز ہیں ان ملزمان پر کرپشن کے الزامات ہیں منجمت کیے گئے اساسوں میں لاہور کی چھانوے ایچ ستاسی ایچ موڈل ٹاؤن اور ڈی ایچ اے فیس فائب کی پروپرٹی اور ہریپور کی تین پروپرٹیاں اور ایبٹ آباد ڈانگی گلی میں نو کنال کا اپلوڈ بھی شامل ہے نیب کے مطابق یہ جائدادیں شہباز شریف نے اپنی بیویوں نسرہ شہباز اور تہمینات دورانی کے نام پر بنائی اس کے علاوہ جہور ٹاؤن میں تیرہ منجمت پروپرٹیز حمزہ شہباز کی ہیں جبکہ چنیوٹ کی دو پروپرٹیاں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کی ہیں نیب کے مطابق تحقیقات کے دوران حاصل کیے گئے ثبوت یہ یقین کرنے کے لیے معقول ہیں کہ ملزمان مذکورہ جرائم کرنے کے مرتقب ہوئے ڈی جی نیب لاہور نے یہ حکم دیا کہ مذکورہ جائداد کو منجمت کر دیا جائے یہ احکامات آئندہ پندرہ روز کے لیے برقرار رہیں گے اس دوران نیب ان کی تزدیق کے لیے متعلقہ اتصاب ادارت میں درخواست دائر کرے گا یعنی ابھی منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں ابھی تک اس کا ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا اور تحقیقات کی سطح پر ہی جائداد منجمت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اس سے پہلے گزشتہ سال اکٹوبر میں ساگدار کی جائداد کی نیلامی کی احکامات دیئے گئے تھے مگر ان کا معاملہ اس معاملے سے مختلف تھا کیونکہ ساگدار دوہزار سترہ سے بیرون ملک میں ہے اتصاب ادارت انہیں مفرور قرار دے چکی ہے اور گزشتہ سال ستمبر میں ان کے خلاف نیب نے ریفرنس ظاہر کیا تھا جس کے بعد ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائداد ضبط کر لی گئی تھی مگر شہباز شریف کے خلاف اس کیس میں نہ ریفرنس ظاہر ہوا ہے اور نہ ہی وہ مفرور ہے وہ زمانت پر ہے اور اپنے بھائی نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے لے کر گئے ہیں وہ بھی اس وقت لے کر گئے ہیں جب نیب نے خود عدالت میں تسلیم کیا کہ نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے اور پھر ان کی زمانت پر اعتراض نہیں کیا اور پھر آج سپریم کورٹ میں ہی نیب نے شہباز شریف کی زمانت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپنی ہی اپیل بھی واپس لے لی اور پھر آج ہی ان کی جائدات ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے آج نیب سپریم کورٹ میں شہباز شریف کی زمانت کے خلاف درخواست سے دسبردار ہو گئی ہے آج آشیانہ سکینڈل کیس میں نیب کی درخواستوں پر چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکی بینچ نے سماد کی سماد کے دوران چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ فراڈ کی وہ کوشش ہے جو نہیں ہو سکا اس ساری کہانی میں شہباز شریف کا رول اچھے بچے کا ہے شہباز شریف نے پہلے انکوائری کرائی پھر معاملہ انٹی کرپشن کو بھیجا ابھی تک لگ رہا ہے فواد حسن فواد کا کردار برے بچے کا ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے استفسار کیا کہ چودری لطیف کمپنی کو پچپن ملین کس نے دیئے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ فواد حسن فواد نے پچپن ملین کامران کیانی سے لے کر بدلے میں انہیں کیا دیا اس پر نیب کے وکیل نئی بخاری نے جواب دیا کہ کامران کیانی مفرور ہے اسے فائدہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے سابق وزیرالہ شہباز شریف نے اختیارات کا غلط استعمال کیا اس پر چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ شہباز شریف تو اس ساری کہانی میں حفاظتی اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں نیب وکیل نے درائل میں بتایا کامیٹی نے کہا کہ بولی کے عمل میں بعض بے قائدگیاں ہوئیں کم ترین بولی دینے والے کا ٹھیکہ کامران کیانی کے کہنے پر منسوخ کیا گیا کامران کیانی نے فواد حسن فواد کو رشوت دی پانچ کروڑ سے زائد رقم فواد حسن فواد کے بھائی اور ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں دی گئی نیب وکاری نے کہا کہ پیسوں کی منی ٹریل موجود ہے کہ فواد حسن فواد نے پیسے لیے کامران کیانی کو بھی کانٹریکٹ نہیں مل سکا وہ بھی مفرور ملزم ہے اس پر چیف جسٹ نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ معاملہ انٹی کرپشن میں کس نے بھیجوایا تھا جس پر نیب وکاری نے کہا کہ شہباز شریف نے انٹی کرپشن کو یہ کیس بھیجوایا جس کا مقصد کم ترین بولی دینے والے کو ہراسان کرنا تھا اس دوران چیف جسٹ نے رماز دیئے کہ اس معاملے میں بھی پہلے کے مقدمات کی طرح کچھ نہیں ہے کیا نیب یہ چاہتا ہے کہ لوگ برسوں تک جیلوں میں پڑے رہیں نیب کے وکیل نیم بخاری نے کہا کہ شہباز شریف اور فواد حسن فواد سے متعلق درخواستیں واپس لیتا ہوں نیم بخاری نے درخواستیں واپس لیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آشیانہ کیس میں زمانت دیتے ہوئے کیس کے میریٹ پر آپزرویشن دی درخواست ہے کہ میریٹ پر دی جانے والی آپزرویشن ٹرائل پر اثر انداز نہ ہو عدالت نے کہا کہ زمانت منسوخ یا منظور ہونے میں جو آپزرویشن ہوتی ہے وہ آرزی ہوتی ہے آج کی سمات کے دوران چیف جسٹ آسیس وید خوصہ اور نیب وکیل نیم بخاری کے درمیان دلچسپ مقالمہ ہوا چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ لگتا ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ نے عدالتوں کو کافی مصروف رکھا جس پر نیم بخاری نے کہا کہ آشیانہ تو بنا ہی نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آشیانہ بنا نہیں لیکن وکلہ کا کافی کچھ بن گیا ہے نیم بخاری نے مزید دلائل دیا کہ کیس میں دو وعدہ ماف گواہوں کی درخواستیں منظور دو کی مسترد ہوئیں اس پر چیف جسٹس نے رماز دیئے کہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے اپنا جرم تسلیم کرنا لازم ہے عدالت نے لاہر ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیرہ نمبر آٹھ اور نو کو حضف کرنے کا حکم دیتے ہوئے معاملہ نمٹا دیا نیب آج شہباز شریف کی زمانت منصور کرنے کی درخواست سے دسبردار ہو گئی ہے اور آج ہی ایک دوسرے کیس میں نیب کی جانب سے شہباز شریف کی جائدادیں منجمت کرنے کے احکامات بھی جاری کر دئیے گئے ہیں